السلام علیکم فرینس تو آج آپ کو مشہور اور پاکستان کا سب سے بڑے فارمر سے آپ کو ملوکات کرانے والے ہیں وجہ یہ ہے ماشاءاللہ سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جانور ہو چکے ہیں ابھی جانور بھی آپ کو چیک کرائیں گے بچوں کی تداد بھی آپ کو چیک کرائیں گے اور کتنے پیسے لگائیں اور کتنے پیسوں سے یہ کاروبار اس نے شروع کیا ہے اب ماشاءاللہ سے عید پہ کچھ مال بیچے ہیں اور دوبارہ ماشاءاللہ بریڈ تیار اور یہ عید دوہزار چوبیس کی ماشاءاللہ سے بچے ہیں اور ان کے علاوہ جو انا کون کون سا بزنس کر رہا ہے تو انشاءاللہ تلہ یہ ساری معلومات دیں گے مال بھی پورا آپ کو چیک رہیں گے ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کافی انشاءاللہ تلہ معلومات ملے گی آپ منافع بکش گھوڑ فارمنگ کریں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی بچت کریں آپ کو پہلے بھی چند سال دو سال پہلے بھی اس نے انٹرویو دیا تھا لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹائم نکالنا پڑتا ہے آپ دیکھیں مال اتنا سنبھالنا کوئی عام بات نہیں ہے بھئی یہ مال نہیں ہے اس کے پاس راجنپوری بیتل مکھی چینی اور ٹیڈی بریڈ کے اوپر یہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کا نمبر بھی آپ کو لے کے دیں گے اگر آپ کو مال چاہیے نا بریڈ انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ جس شخص سے پوچھیں سب سے بڑا گوڑ فارم اور بڑا سب سے فارمر جو ہےنا آپ کو اسے ملاقات بھی کرائیں گے اس کا نمبر بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہیں لیں جی ماشاءاللہ نادر استاد آپ کے سامنے ہے اور اس کے کوئی چینل نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے صرف ماشاءاللہ فارم ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہےنا ورک کر رہا ہے سنبھال رہا ہے اور پاکستان میں ماشاءاللہ سے لوگوں کو بھی کیا مشورہ دینا چاہتا ہے کونسی بریڈ رکھیں جو ہمارے پاکستان میں کمیاب سے کمیاب بریڈ ہو اور ان سے پہلے پوچھیں گے کتنے جانوروں سے اس نے کام شروع کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ مزید معلومات بھی لیں گے آج ماشاءاللہ کتنی تعداد میں اس کے پاس جانور ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ انشاءاللہ انفرمیشن پوری لیں گے ویڈیو پوری دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے اس ویڈیو میں کافی کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا جو ہمارے پنجاب کے بھائی ہیں یا آپ خیبر پختمخواہ کے ہیں سندھ کے ہیں بلوچستان کے جدر جدر سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اچھا یہ آپ کے سامنے مشہور سیکسیت پہلے اپنا تعریف کرائے گا اس کے بعد انشاءاللہ اس سے سوال جواب کریں گے جی اسلام رکم سب بھائیوں کو میرا پیار اور محبت بار اسلام چینل وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ ٹوٹل کتنے جانور سے آپ نے کام شروع کیا ہے ماشاءاللہ آج کتنے جانور ہیں یہ سابر بھی میرے پاس الحمدللہ میں نے بیش جانور سے سٹارٹ کیا تھا آج الحمدللہ اللہ کی رحمت سے تقریباً ساڑھے تین سو جانور ہیں اچھا یہ کل ٹوٹل بچے سمیت ساڑھے تین سو جانور ہے یہ تو میں ہر سال شیل کرتا رہتا ہوں اسی لاکے نبے لاکے کروڑ کے یہ تو جانور کو بڑی پین کرتا ہے جتنے جانور زیادہ ہوتے ہیں اتنے انکم زیادہ ہوتے ہیں اچھا آپ نے کتنے عرصے سے یہ کام جو نا آپ نے شروع کیا ہے اس کے بعد آپ نے ٹرینڈنگ کی ہے یہ باپ دادا سام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک کرم یہ تو الحمدللہ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ کتنے جانور ہیں میرے پاس اور بیس جانور ہیں مکھی چینے بھی ہیں اور ویڈن پوری بھکریاں بھی ہیں وہ بھی آپ کو جو نا سابر بھی ویڈیو میں دکھا جائے کیونکہ مجھے اتنا شوق نہیں ہے کیونکہ بنانے کا بس کبھی کبھار جو نا بگرہ بنا لے جائے آج ہے یہ جو نا آپ نے پردیس میں بھی کچھ عرصہ لگایا ہے تو پردیس میں آپ نے کیا کمائے ادھر کے کیا کنڈیشن ہے ان کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں پردیس والے بھائیوں سے گزاری ہے کہ وہ جتنا جس کا اپنا کام ہے وہ صحیح ہے جو مزدوری بغیرہ کرتا ہے کچھ بھی نہیں پاکستان میں چار پانچ لاکھ سے کام سٹارٹ کر رہے الحمدللہ میں نے بیس بھیڑوں سے کام سٹارٹ کیا تھا آج دیکھو ساڑھے تین سو بھیڑے ہر سال اسی لاکھ نبی لاکھ کے جانور سیل کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور یہ جو فی میل ہیں وہ رکھتے ہیں یا وہ بھی بیج دیتے ہیں نہیں فی میل رکھتا ہوں اچھا آپ نے ماشاءاللہ بیج بھیڑے رکھی ہیں اب ماشاءاللہ ان بھیڑوں کی تداد کتنی ہے یہ تقریباً دو سو ستر بھیڑے باقی ان کے بچے ہیں اچھا ماشاءاللہ سے آپ یہ خود دیکھیں یہ بھی تیار ہے اچھا جو لوگ نئے ہیں تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ایک دم سے مال لے لیں یا کام تھوڑے مال سے اسٹارٹ کر لیں انشاءاللہ مشورہ کریں بھائیوں والا مشورہ دیں گے بیس پچیس تیس سے اسٹارٹ کریں اگر زیادہ بھی ہو کرنی ہے چاری سے کر لیں جو مشورہ ہوگا انشاءاللہ ضرور مشورہ دیں گے شیٹ کے حوارے سے خوراک کے حوارے سے ہر چیز کے حوارے سے تو بندہ خود آ کے یا مشورہ دیں گے یا جو ہے نا فون پہ آپ دے دیں گے بندہ آ جائے بہتر ہے لیکن موبائل پہ لوگ پھر کالنز زیادہ کرتے ہیں تو اتنا ٹائم جو نے کسی کو لیتے سکتا ہے اچھے تو بکایا جو ہے نا کم سے کم کس رینج کا آپ کے پاس زیانور ہوتا ہے بندہ جو اگر فارمنگ اسٹارٹ کرنا بھی چاہتا ہے تو ماشاءاللہ مال تو آپ کے پاس زیادہ ہے یہ مال بیچ رہے ہیں یا جو دوسرا مال رکھا ہوا وہ بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں اچھا یہ نہیں بیچ رہے ہیں اور مال ہے وہ جو سیل کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی ہوتا ہے اچھا اللہ کی ہوتا ہے تو بچ رہے ہیں نا جتنی آپ اچھی چیز رکھیں گے اتنا آپ کو زیادہ ہی سیدہ ملے گا اگر ہلکی چیز رکھیں گے اس نے کھانا وہی ہے جو اچھی چیز کہے گی جو ہلکی چیز ہوگی اس نے خوراک ایک ہی ہوتی ہے تو اسے بہتر ہے بندہ پانچ دس نزار زیادہ لگا کے اچھی چیز رکھ لینا تاکہ صحت مند بھی ہو اور آپ کو زیادہ فیدہ بھی دیں اب تو یہ پہلے والے سو ہے نا اب ماشاءاللہ ایک دو سو ستر بھیڑ ایک ساتھ بچہ دیتی ہے تو یہ بچے کتنا دیتی ہے بس آگے پیچھے دیتی رہتی ہے نا اچھا ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ان کی جو آمدنی ہے نا ہر سال بڑھ رہی ہوگی یا کم ہو رہی ہے نہیں بڑھ رہی ہے کم کیوں ہوگی کم اس لیے ہوتی ہے کہ ہم سیل کر دیتے ہیں اچھا جو میل بیجتے ہیں یا فی میل بھی بیجتے ہیں میل بیجتے ہیں پر ہوتا ہے آپ صفحی نہیں کرے گا اس کو بیماری اٹائک کرے جاتے ہیں تو خود دیکھ بال کرو گے کوئی بیماری کچھ بھی نہیں ہے بندہ خود جو آنا چار پانچ میل میں خود ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کو ہر چیز کی معلومات ہو جاتے ہیں بھئی اس کو آج یہ تکلیف ہے یہ دوائی دے دیں یہ تکلیف ہے یہ دوائی دے دیں اچھا جو بندہ کام شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ نیا بندہ ہے یا ان کا بڑا شہد ہے تو کم سے کم کتنے جانوروں سے بندہ شروع کر لے کام پچاس جانور سے شروع کر لے اگر بڑا شہد اس نے بنایا ہوا ہے ناظر بھئی آپ یہ بھی بتا دیں جو شہد ہے وہ کس طریقے کا بتا دیں کیونکہ اسی ویڈیو میں لوگوں کو تھوڑی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے سادہ نظام کرنے ہے زیادہ خرچہ آپ نے بالکل نہیں کرنے ہے اگر زیادہ خرچہ کریں گے تو آپ کو پرافٹ کچھ نہیں لیں گے آپ مثال کے طور پر ایک سال میں ایک کروڑ کا وہ کر لیتے تو آپ کو کیا فیدہ ملے گا بھئی سمپل سا چھپر سا بناو بیس چالیس کا بناو چالیس ساٹھ کا بناو ساٹھ ساو کا بناو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے گرمیوں میں جانور کو بہری کرانا ہے سردیوں میں صرف جو دو تین مہین ہوتے ہیں اس میں صرف جانور کو آپ نے جس طرح آپ نے کیا ہوا ہے پہلے تو سمپل کام کیا ہے جس طرح بچت ہوتی رہی ہے پھر آپ سال سا شیڈ بناتے گئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا تو اس کے مطابق آپ بول لیں جو سادہ شیڈ بنا لیں ایک چالیس بھئی سو کا تو اس کے اندر مال چھوڑ دیں جیسے بریڈ بنتی جائے تو پھر بنا ایسا ایسا کام بڑھاتا جاتا ہے کم از کم آپ کا دو سو جانور آتا ہے اس سال کے بعد تھوڑا اور بڑھا لیں تھوڑا اور جس طرح جانور کی تعداد بڑھتی جاتی ہے موٹل میرے خیال سے چار سو جانور گھوم رہا ہے دو کنال کے ایریاں میں ویور آپ خود چیک کر لیں چار سو جانور یعنی کہ آپ اگر سلانہ انکم کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ان چیزوں میں بچہ زیادہ ہے گوڑ فارمنگ کے فائدے زیادہ ہیں نادر حسین کا نادر استاد کا نمبر بھی لیتے ہیں زیادہ تر لوگوں ہیں جو نا فیک ایڈیاں بنا رہے ہوتے ہیں جس نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے نادر استاد سے آپ ملقات بھی کریں آپ ڈی جی خان میں کبھی بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مندری بھیڑیں بکریاں ایک سے بڑھ کر ایک اصل میں اس کے پارٹ ٹائم بہت کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے شارٹ ویڈیو چھ مہینوں میں آٹھ مہینوں میں سال میں یہ ویڈیو بنواتا ہے اصل میں اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں عملے کو سنبھالنا ہے توجہ دینی ہے دیکھ بال دینی ہے یعنی کہ کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں بندے کے کاروبار ہوتے ہیں اور ہر چیز کو سنبھالنا ہوتا ہے اگر آپ توجہ نہیں دیں گے دیکھ بال نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا اس کے سیل پرچیز والا پوائنٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ آج آتے ہیں اگر کوالٹی وائز دس جانور چاہیے ہیں پندرہ جانور چاہیے ہیں وہ آپ کو دے دے گا لیکن وہ بھی جتنا منت کرنی پڑھتے ہیں اچھی کوالٹی آپ کو پتہ ہے آج کل کام ملتی ہے اچھی کوالٹی آپ کو یہ شخص دے سکتا ہے آپ جب دل کرے آپ اس کے پاس ہیں لیکن اس سے نمبر لیتے ہیں اس سے زیادہ بکری ہیں اس نے رکھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ راجنپوری جو راجنپوری بریڈ کے اوپر یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور پہلے تو ناظر بھئی آپ اپنا نمبر بتائیں جو بندہ کونٹیکٹ کرے آپ سے کس طرح کرے پہلے بھی آپ سود اپنا نمبر لگا دینا دوسرا میرا نمبر ہے 0341 0344 995 اس نمبر پہ جو ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں معلومات بھی انشاءاللہ جتنی ہوسکی کی دی دوبارہ بھی نمبر بتا دیں تاکہ لوگوں کو ذہن میں آ جائے اور بندہ آپ سے رابطہ بھی کار لے دوبارہ بھی 0341 0344 995 یہ آپ کا پکا نمبر ہے پرسنال ہے 0341 0341 995 یہ آسان سے نمبر ہے اس کا ماشاءاللہ سے شیڈ کے حوالے سے تو بکایا انشاءاللہ معلومات آپ نے دے دی ہے بکایا خوراک کے حوالے سے وہ بندہ خود آکے معلومات دیں گے یا جو ہے نا کال پہ دے دیں گے کوئی بھی جانو اور خرید نہ سکتا ہے تو میں انشاءاللہ جتنا تعاون ہوگا میں انشاءاللہ کروں گا بکایا اس کے علاوہ بچے بھی بیشتے ہیں یا صرف بیڑے رکھی ہوئے ہیں بچے بھی سہل کرتے ہیں کوئی اگر لینا چاہے رابطہ کر سکتا ہے اور ہر چیز ہر ٹائم جو موجود ہوتی ہے ہر ٹائم جو موجود ہے